پریزنٹڈ پائی دیوانہ انٹرپرائزز اگر آجی کو تو آؤ آئینہ دیکھیں اس پہ کسے کہتے ہیں سرکار گوسل آزم دستگیر پیرانے پیر بچپنے کی عمر ہے ننی سی عمر ہے مدل سے آتے جاتے ہیں آپ گیب سے ایک آواز سنتے ہیں عبدالقادر محبوب بنوگے کے عاشق بنو حضور گوسل پاک کب مدر سے جانا بھی بڑا عجیب تھا پہلے دن مدر سے گئے تو فرشتوں کے ساتھ گئے کسی نے گوسل پاک سے کہا کہ سرکار آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں فرماتے ہیں کہ جب میں مدر سے آتا جاتا تھا تو فرشتوں کو بچوں کو کہتے ہوئے سنتا تھا اٹھو اللہ کے ولی کو جگہ دھو فرشتے کہتے تھے اللہ کے ولی کو جگہ دھو میں کہتے ہو سنی سری صدر جائے نا تو واقعی جنت اسی کی ہے جنت بنی اسی کے لئے لیکن سنی صدرے تو سنی سنی بنے سنی سنو گیا ہے سنی سنی بنے ہسنے کی بات نہیں ہے دعوے بڑے ہیں دلیل کچھ نہیں ہے باتیں بڑی ہیں دلیل کچھ نہیں ہے سرکار گوسل آدم دستگیر کو غیب سے آواز آتی عبدالقادر شہزادیں محبوب بنو گے کہ عاشق آپ نے اپنی امی سے کہا امی جان ایک گیس سے آواز آتی میں کیا جواب دوں ماں کوئی معمولی اور اپنی تھی اپنے وقت کی عظیم ولیہ تھی سرکار گوسپاک کی امی اپنے وقت کی عظیم ولیہ تھی امام حسین کی اولاد میں سے تھی امام حسین پاک کی اولاد میں سے تھی ان کے والد کا نام سید عبداللہ سومئی ہے ان کے والد کا نام سید محمد ہے ان کے والد کا نام سید احمد ہے ان کے والد کا نام سید عیسیٰ کمال الدین ہے ان کے والد کا نام حضرت سیدنا امام جواد ہے ان کے والد کا نام امام علی نزا ہے ان کے والد کا نام امام موسیٰ قاظم ہے ان کے والد کا نام امام جعفر صادق ہے ان کے والد کا نام امام معمد باقر ہیں ان کے والد کا نام امام زین اللابدین ہیں ان کے والد کا نام امام حسین ہے یہ حسینی سیدہ ہے گو سپاہ کی امی جان سرکار گو س اللہ عزم دستگیر کی امی حسینی سیدہ ہے جب سرکار گو سپاہ میں پوچھا امی یہ سوال کیا جاتا ہے میں جواب کیا دوں آج کل کی ماں کو وضو کرنا نہیں آتا وہ اپنی اولاد کو وضو کیا سکھائیں جبکہ امام شافعی فرماتے ہیں بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے بچے کی پہلی درسگاں ماں کی گود ہے آج ہمارے بچے ناچ رہے ہیں ہمارے بچے گانے گا رہے ہیں ہمارے بچے کفریہ کلمات بک رہے ہیں ہمارے بچے اسلام سے بیزاری کا ماں اظہار کر رہے ہیں اس کا سب سے بڑا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو ہماری ماں ہیں کیونکہ ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو سیریل دیکھتی ہوئے ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو گانے سنتی ہوئے ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کی پرورش کرتی ہے تو فلمیں دیکھتی ہوئے ہائے ماں کی گود مریم کی طرح نہ رہی کاش کہ ماں کی گود پرتوے مریم بن جاتی تو کوئی کردار عیسیٰ لے کر کے پیدا ہوتا لیکن آج کی خواتین کو زیور سے پیار اچھے کپڑوں سے پیار اچھے ڈپٹوں سے پیار میچنگ اوڑنیوں سے پیار انہیں پیار اللہ رسول سے کہاں رہ گیا کہاں رہ گیا آج خواتین کی زبان پر درودھ ڈھونڈیے گانے ہیں درودوں کی جگہ ہوتو پر سرخیاں لگی ہوئی ہے اور حسن کی نمائش کر دی ہے میں اپنی آنے والی بہنوں سے کہتا ہوں میری بہن اچھی طرح یاد رکھ اچھی طرح یاد رکھ کب تک تو اپنے حسن کی نمائش کرتی رہے گی بیس سال کے بعد ہر انسان کو بڑھا پاتا ہے جوانی بیس سال سے زیادہ کسی کو نہیں دی جاتی جب تیرے حسن پر جھریاں پڑے گی اور تو کہیں کی نہیں رہے گی تو تو اپنے ڈپٹے میں مو چھپا چھپا کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے گی لیکن اس وقت تو تجھ پر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہوگا جو لوگ جوانی میں ایاشیاں کرتے ہیں ان کا بڑھاپا بڑا دردناک ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی انہیں مو نہیں لگاتے اس لیے کم بھی اپنی جوانی پہ غرور کر کے میرے اللہ کو ناراض مت کرنا اتنی بڑی نعمت میرے اللہ نے دی ہے اس نعمت کا صحیح استعمال کر کے اسے رازی کرو اس کی عبادت کرو میرے کریم آقا فرماتے ہیں جس کی عمر چالیس سال کی ہو گئی نہ اس کی زندگی میں توبہ ہے نہ نیک عمل ہے ایسا شخص اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لے ایسا شخص اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لے آج عورتیں ڈوب گئی ہیں میک اپ کے اندر سنگھار کے اندر اسلام سنگھار کرنے سے منع نہیں کرتا ہے لیکن سنگھار صرف شوہر کے لیے آج شوہر کے لیے سنگھار نہیں ہے آج ولیمے کے لیے سنگھار ہے گنگرو آج ہماری قوم کی بیٹیوں کی پہچان ہے سیدنا فاروق اعظم کے پاس حضرت زبیر کی بیٹی نننی سے بچی لائی گئی آپ نے پازیب جو گنگرو والے تھے کاٹ دی اور فرمایا ہر گنگرو کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے حضرت اسمہ بنت ابو بکر فرماتی ہے کہ میں نے اپنی انہی کانوں سے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس بستی میں عورت گنگرو پہن کے زندگی گزارے گھر کے لوگ اور بستی کے لوگ نہ منع کریں نہ دل میں برا جانے ساری بستی پہ لانت ہوتی ہے اللہ نہ کسی کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ دعائیں قبول کرتا ہے صرف عورت پازیب پہلے تو بستی پہ لانت برستی ہے علماء سے پوچھیں علماء سے پوچھیں کہ لانت کتنی خطرناک چیز ہے انسان انسان پہ لانت نہ کرے یہ فرمایا گیا اور انسان کی لانت کسی پہ پڑ جائے تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے ایک شخص نے حضور علیہ السلام ایک اوٹ پہ بیٹھے تھے اس نے کہا کہ یہ جانور کیسا اس پہ لانت ہو اللہ کے رسول نے چھلانگ لگا دی اللہ کے حبیب نے چھلانگ لگا دی اوٹ سے فرمایا جس پہ لانت کر دی گئی ہو محمد اس سواری کو اپنی سواری بنا نہیں سکتا انسان اگر انسان پہ انسان مخلوق مخلوق پہ لانت کرے اور مخلوق کی لانت پڑ جائے تو وہ خدا کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے جس پہ خدا لانت کرے اس کا انجام کیا ہو بستیاں یوں ہی تباہ نہیں ہوتی بستیاں یوں ہی برباد نہیں ہوتی کہی ایسا تو نہیں کہ خدا کی لانت پڑی ہے اس لیے تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئے ہو لوگ کہتے ایڈوکیشن کی طرف آؤ کامیابی ملے گی لوگ کہتے دولت کماؤ کامیابی سب بعد میں ہیں پہلے اللہ کو راضی تو کر سب حاصل کر کے بھی خدا اس کے رسول کی رضا نہیں ہے تو پھر کیا ہے پازے بر گھنگرو پازے بر گھنگرو پر اتنی سخت وعید ہے تو جو عورتیں بن سمر کر کے بزاروں کی زینت بنتی ہے ان کا انجام کیا ہوگا ایک ماں کی ذمہ داری ہے خود نیک بن کر اولاد کو نیک بنائیں مجھے ایک روایت بڑی پیاری سیاہ داری ماں جب عاشق رسول ہوتی ہے بچوں میں اس کے رسول خود پیدا ہوتا ہے ماں صرف دودھ نہیں پلاتی بلکہ اپنے سینے کے جذبات منتقل کرتی ہے اس لیے ہمارے ہاں دودھ پلانے کی بڑی اہمیت ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر قطرے کے بدلے میں اسے ایک انسان کو نئی زندگی دینے کا سواب اتا کیا جاتا ہے ماں جن دنوں دودھ پلانے کے وقت میں ہوتی ہے اس وقت اللہ اس کو جہاد کرنے کا سواب اتا کرتا ہے اور جب وہ دو سال تک مکمل دودھ پلا چکی ہوتی ہے تو فرشتہ اس کی پیٹ ٹھوک کر کے کہتا ہے آج تو گناہ سے ایسی پاک ہو گئی جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیٹ اب تجھے نئے سرے سے عمل کرنا ہے یہ دودھ پلانے کی فضیلت ہے کیونکہ دودھ کے ساتھ جذبات منتقل ہوتے ہیں دودھ کے ساتھ جذبات منتقل ہوتے ہیں آؤ دیکھو ماں کیسی تھی تو اولاد کیسی تھی میں اس گفتگو کو وہیں چھوڑتے ہوئے پھر انشاءاللہ وقت رات اس کی طرف آئیں گے